اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج ہمارا ملٹی ویریبل کیلکولس کا لیکچر فورٹین ہے تو آج سائس ہم سیکھتے چلے جا رہے ہیں چیزوں کو اس سے پہلے ہم نے ملٹی پل انٹیگرل دیکھے تھے ڈبل انٹیگرل دیکھا تھا لائن انٹیگرل دیکھا تھا پھر لائن انٹیگرل کی میں نے ایک لیکچر میں ایک بہت بڑی اگزمپل بھی کروائی تھی میں بھی پیپر میں اتنی بڑی اگزمپل نہ آئے لیکن کروانے کا مقصد تھا آپ کے کونسپس کو بہتر کرنا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے آپ کی کورس اٹلائن کے مطابق وہ ہے گرینز تھیورم تو سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ یہ گرینز تھیورم کا استعمال کیا ہے یوز کس لی ہوتی ہے انتہائی اسان تھیورم ہے استعمال کیا ہے اس کا It gives the relationship between line integral and double integral line integral آپ نے پڑھا ہے double integral آپ نے پڑھا ہے line integral اور double integral کے درمیان جو relation بناتا ہے نا اس relation کو کہتے ہیں گرینز تھیورم line integral یاد رکھیں single integral تھا double integral آپ نے الہدہ سے پڑھا تھا وہ line integral جو کہ single integral تھا اس کا relationship double integral کے ساتھ گرینز تھیورم کہلاتا ہے تو جب بھی پوچھا جائے گرین تھیورم استعمال کیوں ہوتا ہے یہ استعمال ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے line integral اور double integral دونوں کو کٹھا استعمال کرنا ہو ٹھیک ہے تو گرین تھیورم کہتا کیا ہے گرین تھیورم کہتا ہے کہ یہ دیکھیں کہتا ہے integration یہ c جب بھی c لکھائے تو وہ پہچان کس کی ہے line integral کی تو یہ line integral ہے p dx plus q dy یہ پہچان ہے آپ نے کرنی ہے کہ یہاں پہ گرین تھیورم لگے یا گا یا نہیں جب بھی equation ہوگی p dx plus q dx p کے اندر x y کی کوئی value ہو سکتی ہے q کے اندر x y کی کوئی value ہو سکتی ہے p dx plus q dy is equal to double integral یہ دیکھیں یہ ہے line integral یہ والا کونسا ہے line integral line integral اور یہ والا کونسا ہے یہ double integral double integral تو گرین تھیورم کیا ہے گرین تھیورم ہے relationship between line integral and double integral تو کیا اس کا فارمولا ہے p dx plus q dy is equal to double integration partial derivative of q with respect to x minus partial derivative of p with respect to بڑا سان ہے simple آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو equation given ہوگی آپ نے اس کو اس کا equal رکھنا ہے partial derivative with respect to q لے نا partial derivative with respect to partial derivative of q لے نا with respect to x partial derivative of p لے نا with respect to y لیکن اس میں اہم ترین چیز کیا ہے یہ x اور y کی وہ ranges find کرنا جو کہ ہم پہلے بھی کرتے آ رہے ہیں یہ اہم چیز ہے وہ ranges find کرنے کا انداز تھوڑا سا جو ہے نا وہ ایک conceptual ہے ٹھیک ہے باقی تو partial derivative آپ کو لے نا آتا ہے partial derivative آپ لیں گے values رکھیں گے answer آج کہ integration کر دیں گے لیکن اہم چیز کیا ہے یہ x اور y کی یہ ranges نکالنا یہ ranges نکالنا ایک اہم کام ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ رہا green theorem جس میں اس طرف line integral ہے اس طرف double integral ہے line integral میں کہا ہے p dx plus q dy ایک example کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ رہی ایک example دیان سے سمجھنا ذرا اس example کو کہ یہاں پہ کیسے پتا لگے گا کہ آپ نے کون سا integration use کرنی ہے evaluate integral c اب یہ c یہاں لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ line integral ہے یہ بات سمجھ آگئی ہے آگے لکھیں x کی power 4 dx plus xy dy اب یہ دیکھیں یہاں dx لکھا یاں dy لکھا ذرا equation کو match کریں یہاں بھی dx اور dy نہیں لکھا اس کا مطلب ہے یہ green theorem ہے اس کا کیا مطلب ہے green theorem دیکھیں اسی کا format ہے p dx plus q dy دیکھیں p dx plus q dy میں کہہ سکتا ہوں کہ p کی value کیا ہے x4 میں کہہ سکتا ہوں کہ q کی value کیا ہے x y where c is a triangular curve کہتا ہے c جو ہے وہ triangular curve ہے ایک triangle بناتی ہے تو ہم بھی بنائیں گے triangle consisting of line segments from 0 0 to 1 0 1 0 to 0 1 0 1 to 0 0 یہ تینوں points ملیں تو ایک triangle بنتی ہے یہ انگریزی سمجھیں کہتا ہے اس کو evaluate کریں جو کہ یہ line integral ہے where c کیا چیز ہے یہ c کیا چیز ہے یہ triangular curve بناتی ہے یہ بات بھی سمجھ ہے کہ triangle بنائے گی ٹھیک ہے کیسے بنائے گی یہ جو points ہے ان کو آپس میں بلائیں گے تو triangle بن جائے گی بنا کے دیکھیں گے بھی ٹھیک ہے میں نے کیا کیا یہ لکھا question x4 dx plus xy dy اس کو لکھا میں نے اس کو compare کس سے کیا compare اسی وہ جو بھی ہم نے theorem پڑھا green theorem اسے compare کیا دیکھیں یہاں dx لکھا ہے رہ لینا مشکل نہیں ہے اگر رینجز گیون ہو چونکہ سوال میں رینجز گیون نہیں ہے رینجز کسی طرح نکال نہیں پڑتی ہے کس کی ایکس اور وائے کی ٹھیک ہے تو اب ہم نے وہ رینجز نکال نہیں ہے رینجز نکالنے کے لیے کیا طریقہ کار رہا طریقہ کار یہ ہے اس نے خود کہا ہے سی از ای ٹرائنگولر کر کسی ایک ٹرائنگل بناتی ہے کیسے بناتی ہے ان پوائنٹس کو ملا کے دیکھیں دیان سے دیکھنا اس صفحے کو میں یہاں پہ رکھنے لگوں سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے ہمیشہ یاد رکھیں یہ ایکس کی ویلی ہوتی ہے یہ وائے کی ویلی ہوتی ہے دیان سے دیکھیں گے سب اچھا یہ دیکھیں ایکس کی ویلی زیرو ہے وائے کی ویلی زیرو ہے مطلب ایکس بھی زیرو وائے بھی زیرو ہے یہ ایکس ایکسز ڈرہ کی ہے یہ وائے ایکسز ڈرہ کی ہے ایکس کی ویلی بھی زیرو وائے کی ویلی بھی یہ پوائنٹ آگیا ہے زیرو زیرو یہ زیرو زیرو پوائنٹ آگیا ہے کہتا ہے زیرو زیرو سے چلو ٹو ون زیرو مطلب ایکس کی ویلیو کتنی ہے ون اور وائی کی ویلیو کتنی ہے زیرو تو یہ پوائنٹ ہے جہاں پہ ایکس کی ویلیو کتنی ہے ون اور اس پوائنٹ پہ ایکس ایکس پہ وائی کی ویلیو کتنی ہوتی زیرو تو پہلا پوائنٹ ہے زیرو زیرو بنا دی ہے دوسرا پوائنٹ ہے 1 0 1 کس کی ویلیو ہے x کی تو x کی یہ ویلیو 1 یہاں پہ ہے اور یہاں پہ y کی ویلیو 0 یہ دوسرا پوائنٹ آگیا ہے ان دونوں کو اپس میں ملا دیں لائن بن گئی ہے یہ لائن بن گئی ہے ایک پوائنٹ کلیر ہے ہمارا دوسرا پھر کہتا ہے from 1 0 to 0 1 مطلب 1 0 سے start لو اور کہاں جاؤ 0 1 1 0 کہاں پہ ہے یہ 1 0 پڑا ہے اب کہاں پہ جانا ہے 0 1 پہ مطلب x کی ویلیو کتنی ہے دوسرا پوائنٹ 0 1 یہ دیکھیں 0 1 کیسے بنا اس پوائنٹ پہ x کی ویلیو کتنی ہے 0 دیکھ لیں اس پوائنٹ کو نیچے اور سے دیکھیں x کی ویلیو کتنی بن رہی ہے 0 y کی ویلیو کتنی ہے 1 تو یہ پوائنٹ ہے 0 1 کہاں سے جانا ہے 1 0 سے کہاں جانا ہے 0 1 تو یہ 1 0 سے کدھر کو جانا ہے 0 1 کی طرف تو یہ لائن بن گئی ہے یہ دونوں پوائنٹ ساپس میں مل گئے ہیں تیسرا ویلیو کیا ہے کہتا ہے zero one سے کہاں جانا ہے zero zero پہ ٹھیک ہے یہ zero one آپ کے پاس موجود ہے کہاں جانا ہے zero zero پہ تو یہ zero zero پہ واپس آگئے تو یہ تین آپ کے پاس lines draw ہو گئی ہیں یہ دیکھیں دو points یہ given تھے ایک line یہ بنی دوسری line یہ بنی تیسری line یہ بنی ٹھیک ہو گیا تو یہ ہم نے triangle draw کر دی ہے question میں بھی given تھا کہ ایک triangle بنے گی چھے points given تھے zero zero one zero zero one وہ ہم نے put کی ہے اور یہ دیکھیں یہ points کو آپس میں ملایا triangle one گئی integration کیا کرتی ہے area under the car find کرتی ہے مطلب اس triangle کے اندر جتنا بھی area وہ find کرتی ہے integration سمجھا گی اب جس کسی نے یہ triangle بنا لی اس کے لئے بہت آسان ہے ranges find کرنا دیان سے دیکھنا ذرا کیسے ranges find کرنی ہے یہاں سے ایک چیز تو سمجھ آتی ہے x کی value یا zero ہے یا one x کی value یا zero ہے یا zero ہے x کی سمجھ آتی ہے x maximum کتنا چینج ہو رہا ہے x axis پہ دیکھیں کتنی چینج آ رہی ہے x یا zero اور ہے یا one ہو رہا ہے اور تو کچھ نہیں ہو رہا اسی کے اندر x چینج ہو رہا ہے یہ دیکھیں اسی کے اندر x چینج ہو رہا ہے یا تو zero ہے یا one ہے تو x کی range تو آ جاتی ہے zero سے one یہ دیکھیں x کی range zero سے one آ جاتی ہے اگر ایسے دیکھیں تو y کی range بھی zero سے one آ جاتی ہے یہ دیکھیں zero سے one لیکن اگر صرف ہم x کی value zero سے one لے لیں y کی value بھی zero سے one لے لیں تو اس چیز کی integration بھی آجے گی اس چیز کی integration بھی آجے گی لیکن ہم نے فائنڈ کرنی ہے یہ ٹوٹل انٹیگریشن یہ ٹوٹل ٹرائنگل کی انٹیگریشن ٹوٹل ٹرائنگل بنانا ہے ہم نے تو x کی ویلیو تو سمجھ میں آتی ہے 0 سے 1 تک ہے لکھ دی میں نے x کی ویلیو 0 سے 1 y کی ویلیو میں لکھ سکتا تھا 0 سے 1 لیکن پھر صرف اس چیز کی انٹیگریشن آنی تھی جبکہ بنانی کس کی انٹیگریشن ہے یہ جب پوری ٹرائنگل بنی اس پورے کی ٹھیک ہے تو x کو تو لے لیا میں نے 0 سے 1 اب y کی لیمٹ جانا وہ 0 سے 1 ہم نہیں لے سکتے کیوں بھلا اگر y 0 سے 1 لے لیں گے نا تو وہ صرف اتنی ٹرم کو انٹیگریشن کرے گا اتنے ٹرم کو انٹیگریشن کرے گا جبکہ ہم نے کرنا تھا اس پوری ٹرائنگل کو انٹیگریشن تو جب ایسی سیچویشن ہو تو x تو آپ کا سمجھ میں آتا ہے x صرف اتنا ہی چینج ہو رہا ہے لیکن y جو ہے نا وہ ایسے پورا چینج ہو رہا اور یہ y یہاں بھی پھر رہا ہے یہ دیکھیں یہ y پورے کا پورا ایسے ہے ٹھیک ہے یہ y چینج ہو رہا ہے x کی ہر value پہ y کی مختلف value آ رہی ہے دیکھیں x کی اس value پہ y کی یہ value ہے x کی اس value پہ y کی یہ value ہے x کی اس value پہ y کی یہ value ہے x کی اس value پہ y کی یہ value ہے تو x ایکسز پہ تو 0 سے 1 سمجھ میں آتا ہے لیکن y ایکسز جو ہے نا وہ 0 سے 1 نہیں ہوگا y کی ہمیں equation نکالنی پڑے گی اب اس لائن کی کوئیشن فائنڈ کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے کیا طریقہ ہے اس کا جو ہے وہ دو پوائنٹس پکڑ لیں چونکہ اس لائن کی کوئیشن نکال لی ہیں ایک یہ پوائنٹ ہے دوسرا پوائنٹ کونس ہے دو پوائنٹس پکڑ لی ہیں یہ دو پوائنٹس پکڑ لی ہیں آپ نے FSE میں 2 point form پڑھی ہے یہ والی form پڑھی ہے اس کو کہتے ہیں point slow form یا 2 point form اس کا فارمولہ کیا ہے FSE میں پڑھا ہوا ہے آپ نے second year کے chapter number 4 میں میں پھر بھی revise کروا دیتا ہوں اس کا فارمولہ یہ slope ہوتی equation کی یہ slope ہی بان رہی ہے into x minus x1 تو values رکھ دیتے ہیں y کی جگہ y رہنے y1 کس کے equal ہے y1 کس کے equal ہے 0 کے 0 put کی ہے is equal to y2 کس کے equal ہے یہ دیکھیں y2 1 کے equal ہے y1 کس کے equal ہے y1 0 کے equal ہے دیکھیں 0 رکھ دی x2 کس کے equal ہے 0 کے 0 رکھ دی x1 کس کے equal ہے 1 کے equal ہے x1 1 کے equal ہے values رکھیں x کو x رہنے دیا x1 کس کے equal ہے 1 کے تو 1 آگیا تو یہ y minus 0 is y 1 minus 0 over 0 minus 1 یہ کیا بنت ہے minus 1 بنت ہے ٹھیک ہو گیا minus 1 multiply by x is minus x minus 1 multiply by minus 1 is plus 1 تو equation کیا بن گئی ہے y is equal to minus x plus 1 کو ہم لکھ سکتے y is equal to 1 minus x تو اس line کی equation میرے پاس آگئی ہے y is equal to 1 minus x یہ ہم نے ابھی find کر لی ہے اب اس line کی equation آگئی ہے تو x کی تو مجھے رینج پتا تھی 0 سے 1 نہ دیکھیں x واقعی صرف 0 سے 1 نہیں change ہو رہا ہے لیکن y y کی sense میں change ہو رہا ہے y بھی 0 سے 1 نہیں ہو رہا ہے لیکن ہم نے y کی accurate equation نکال لی ہے تاکہ answer ہمارا accurate آئے کیوں؟ کیونکہ اب یہ 3D میں چلا گیا ایک قسم کا یہ triangle ہے یہ پورے کا ہم نے integrate کرنا اگر y بھی آپ 0 سے 1 رکھ دیتے تو صرف اس چیز کی integration ہوتی ہم نے کیا کرنا ہے اس پورے کی integration کرنی تھی اس لیے میں نے جب بھی ایسی situation بنے کوئی triangle بنجھے تو کوشش کریں آپ y کی equation نکالیں یہ ایک اچھا طریقہ ہے answer accurate آتا ہے تو y کی equation آگئی ہے میرے پاس اگر y کی equation آگئی ہے تو y کی range آگئی ہے یہ y کی range کتنی ہے y obviously 0 سے start ہوتا ہے maximum 1 تک جا سکتا ہے واقعی 1 تک ہی جائے گا maximum ٹھیک ہے لیکن y کی equation ہمارے پاس آگئی ہے 1-x تو y کہاں سے کہاں تک جائے گا 0 سے 1-x تک جو equation نکالی ہے maximum 1 تک جا سکتا ہے اس سے آگے نہیں جا سکتا تو یہ رہی x کی ranges یہ رہی y کی ranges جب بھی ایسی situation آئی یاد رکھیں کوئی triangle بن رہی ہو یا کوئی curve بن رہی ہو اور integration ہمیشہ area under the curve نکالتی ہے تو آپ کیا کریں x کی ویسے ہی directly لے لیں کیونکہ ویسے بھی اس question میں x 0 سے 1 تک صرف یہی change ہو رہا ہے کوئی ایک کو تو آپ نے variable لینا ہے تو x کی تو easily دیکھ لیں گے لیکن y کی آپ کو equation نکالنی پڑے گی کیونکہ یہ triangle بن رہی ہے اور ہمیں اس کا area under the curve find کرنا ہے تو proper طور پر اس line کی equation ہمیں چاہیے ہی چاہیے تو وہ equation ہم نے انکالی تو یہ 0 سے لے کے y یہاں تک change ہو رہا ہے تو x کی limits آگئی ہیں y کی limits آگئی ہیں آگے کام ہمارا آسان ہو گیا آگے ہمیں simple theorem میں values put کرنی theorem کیا کہتا تھا کہتا تھا line integral of p dx plus q dy is equal to double integral of partial q by partial x minus partial p by partial y ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک ہو گیا p کس کے equal تھا x4 کے dx ویسے لکھا q کس کے equal تھا xy کے dy ویسے لکھا is equal to یہ integral ہے یہ integral ہے یہاں لکھا dy by d dy into dx کیونکہ دو variables ہے y اور x اگر یہ dx ہے تو یہاں پہ پہ پہلے integral میں x کی limits x کی limits 0 سے 1 اگر اندر dy ہے تو اندر والی integral کی limit y کی یعنی یہ y کی limits ہے 0 سے لے کے وہ جو equation آئی تھی 1 minus x وہاں تک ٹھیک ہو گیا اب ہم solve کرتے ہیں تو میں نے تو کیا کی ہے یہ دیکھیں partial q with respect to x q کس کے equal ہے q آپ کا x y کے equal ہے جب x y کا partial derivative لینا ہے تو with respect to x لے رہے ہیں تو x as a variable treat ہوگا باقی سب constant treat ہوں گے تو partial by partial x of x y کس کے equal آئے گا دیکھیں with respect to x لینا ہے تو y as a constant تو y بچا کیلہ constant کو پہلے لکھا تو partial x by partial x 1 تو کیلہ y بچا y آگیا یہ partial p over partial y p کس کے equal ہے p x4 کے equal ہے x4 کا جب derivative with respect to y لیں گے تو partial derivative کیا کرتا ہے جب with respect to y لیں گے تو صرف y کو variable treat کرے گا باقی سب کو constant تو x4 کا derivative لینا ہے with respect to y تو x4 as a constant treat ہوگا اور constant کا derivative 0 ہوتا ہے تو کیا بچا اکیلا y y minus 0 is y y dy تو کیا طریقہ کار رہا ہے double integral کو solve کرنے کا پہلے اندر والا integral solve کر لیں تو اندر والا integral solve کیا میں نے اس کو کا اندر والا integral کو نام دے دیا a a کو لکھا اندر والا integral y dy 0 سے 1 minus x تک چل رہا ہے تو y کا derivative آگے موجود ہے تو power rule لگا power rule کہتا ہے power میں ایک add کر دو اور اس سے divide کر دو کیا بچا y square by 2 power کہاں سے کہاں تک جانی 0 سے 1 minus x تو پہلے upper limit put کی پھر میں نے low limit put کی تو آپ کا ایک answer آگیا 1 over 2 1 minus x کا square a کی value کتنی ہے 1 by 2 1 minus x square 1 by 2 چونکہ constant ہے تو constant کو میں نے پہلے لکھا ہے integral 0 سے 1 اسی طرح normal integral جیسے solve کرتے ہیں 0 سے 1 1 minus x کا square dx ٹھیک ہو گیا اب یہ دیکھیں 1 minus x power پہ انگلی رکھ لیں 1 minus x کا derivative آگے موجود ہے کیسے 1 کا derivative 0 ہوتا ہے x کا derivative x کا derivative dx آگے موجود ہے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو simple آپ نے کیا کہ یہ power rule use گئی ہے power rule جب آپ نے use کیا تو 1 by 2 ٹھیک ہے power میں ایک add کر دیا اور اسی سے divide کر دیا ٹھیک ہو گیا clear ہے تو یہ رہا آپ کا یہ 3 ہے یہ باہر آگیا یہ 1 by 6 بن گیا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے upper limit put کرنی ہے پھر آپ نے lower limit put کرنی ہے ٹھیک ہو گیا تو upper limit جب آپ نے put کی تو یہاں پہ ایک چھوٹی سی گلتی ہے وہ چھوٹی سی گلتی یہ ہے کہ یہاں پہ minus آتا ہے کیوں کیونکہ minus x کا derivative کیا ہوگا minus dx minus x کا derivative کیا ہوگا minus x کا derivative minus dx ہونا چاہیے تو میں نے equation کو minus سے multiply بھی کروایا اور minus سے divide بھی کروایا ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کو minus سے multiply مجھے کروانا پڑا کیوں کیونکہ یہاں پہ میں نے minus dx بنانا تھا کیوں کیونکہ جب power rule تو میں نے کیا کیا minus سے multiply اور minus سے divide کروا دیا یہاں بھی minus میں نے لکھ گیا ٹھیک ہے اب دیکھیں 1 کا derivative 0 minus x کا derivative minus dx تو آگے derivative بن گئے اب اس پہ power rule لگے گا ٹھیک ہے تو power rule کیا ہے ایک add کر دو اور اسی سے divide کر دو تو یہ minus یہاں پہ ویسی تو upper limit minus lower limit ٹھیک ہو گیا تو upper limit آپ نے put کی upper limit یا one put کی تو one minus one بنا وہ zero بن گیا تو یہ term تو ویسی minus lower limit ٹھیک ہو گیا تو minus lower limit جب آپ نے put کی تو یہ آپ کے پاس lower limit کتنی تھی zero تو x میں zero put کی ہے تو zero آگیا تو one کا cube کس کے equalت ہے one cube کے تو یہ minus اوپر سے چلتا آ رہا ہے تو یہ zero minus one is minus one تو minus minus آپس میں کیا ہوگے plus تو answer آگیا one by six ٹھیک ہے تو یہ آپ نے whole integral solve کر لیا جو کہ line integral تھا by using green's theorem ٹھیک ہے اس minus کا آپ کو سمجھ آئی ہے یہ minus بڑا ضروری ہے کیسے یہ power rule ہے ٹھیک ہے power rule لگانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ اس چیز کا derivative آگے موجود ہونا چاہیے تو one کا derivative zero ٹھیک ہے ضرور one کا derivative zero تو zero ہے ہی نہیں x آگے بنانا پڑا مجھے تو میں نے minus سے multiply بھی کروایا اور باہر اندر بھی multiply کروایا اور باہر بھی multiply کروا ٹھیک ہے یہ minus یہاں سے ہے ٹھیک ہے simple upper limit slow limit put کی تو answer آگیا one by six تو question ہم آ رہا تھا بڑا دکھنے میں عجیب سا ٹھیک ہے سمجھ میں آیا یہ کس کے ساتھ match طرح سے solve کیا جاتا ہے اس کی پہچان اس کی پہچان دیکھنی ہے تو green theorem کو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ green theorem اس type کا ہوتا ہے pdx plus qdy دیکھیں pdx plus qdy ٹھیک ہو گیا تو اس question کو کرنے کی کوشش کرنا مشکل question نہیں ہے question آسان ہے لیکن اہم چیز ہے کہ اس کو خود سے جب solve کریں گے تب سمجھ آئے گی course content کا حصہ ہے green theorem اور یہ green theorem کی ایک اچھی example ہے